اسلام علیکم ویورس جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں پرائیم منسٹر یوز پروگرام کی اویشل ویب سائٹ پر موجود ہوں اور یہاں پہ ایک نوٹیفکیشن آیا ہوا ہے کہ جی ٹو اپلیکیشنز ہیں پرائیم منسٹر یوز لون کے لیے وہ لینا سٹارٹ ہو چکی ہیں اگر آپ لوگ ایک لاکھ روپے سے پچھتر لاکھ روپے تک کا کرزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ بزنس کے لیے ہو یا پھر ایگری کلٹر یعنی زرائط کے لیے ہو تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں صرف اور صرف آپ کے پاس جا وہ سی این ایسی کارڈ ہونا چاہیے اور آپ کی عمر اٹھارہ سے پنتالی سال کے درمیان ہونی چاہیے تو اس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ان کی اویشل ویب سائٹ جس کا لنک آپ کو ڈسکرپچن میں مل جائے گا اس پہ جانا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو میرے چینل جس کا نام ہے بزنس ویدالی اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور جیسے ہی آپ لوگ اس لنک پہ آئیں گے آپ کے پاس ایسا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا آپ لوگوں نے کلک تو اپلائی اس کی اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک اور نیا جو ہے وہ پیج اوپن ہو کے آ جائے گا اس طرح کا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا جس کے اندر آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ اپلائی فارلون اس پہ اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آ جائے گا اب یہاں پہ انہوں نے واضح ڈسکلیمر دیا ہے کہ فرض کرسکیم کے پچھلے مرلے کی تمام درخواست دندوان کے لیے مطلع کی جاتا ہے کہ لون سکیم کے پچھلے فیز کے جو بھی کرزے کی درخواست کروائی ہے وہ نہیں کی جائے کیونکہ سکیم کو سارفین کے لیے زیادہ آسان باننے کے لیے سکیم کا اجازہ لیے جا رہا تھا تو اب حکومت پاکستان نے وزیراعظم یوت بزنس اینڈ اگرگلچر لوگوں نے اکسکیم کا آگاز کر دیا ہے جو صورت پاک کرزے بھی دے رہی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے پہلے درخواستیں دی ہوئی تھیں ان کے لیے اب دوبارہ درخواست دینا لازمی ہوگا وہ پہلی باری درخواست جب وہ ناقابلے قبول ہوگی تو اگر آپ لوگوں نے بھی پہلے اپلائی کیا ہوا تھا تو آپ دوبارہ اپلائی کریں وہ آپ کی درخواست قبول نہیں ہوگی تو اس کے بعد یہاں پہ انسٹرکشنز موجود ہیں انسٹرکشنز میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے تو یہ آپ لوگوں نے انسٹرکشنز ضرور دیکھ لینی ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ اپنی درخواست کو کبھی بھی پورا نہیں کر پائیں گے سب سے پہلے جی پاسپورٹ سائز کی تصویریں ہونے چاہیے کومیشن اختی کارڈ سامنے والا حصہ پچھلے والا حصہ تازہ تارین تعلیمی ڈگری اسناد میٹرک انٹرمیڈیٹ بیچلرز ماسٹرز پی ایس ڈی جو بھی آپ کے پاس ہیں آپ کی کیلیفکیشنز وہ آپ لوگوں نے رکھ لینی ہے پاس اس کے بعد ایکسپیرینس سائیٹفیکیٹ اگر آپ کے کہیں کا کوئی کام کا تجربہ ہو تو اس کے سائیٹفیکیٹ لائسنس کسی تجرتی ادارے یا چیمبر کے ساتھ ریزیسٹیشن اگر لاغو ہو تو مجودہ کاروبار کی صورتحال میں متعلقہ چیمبر تجارتی ادارے یا یونین کی جانب سے کرز کی فرائمی کے لیے تجویزی خط درخواست شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس مدر جزیل معلومات کا ہونا لازمی ہے آپ لوگ اس پر کلک کر کے آپ لوگوں کو معلومات والا پیج بھی اوپن کر لیں اس کے بعد نیشنل ٹیکس نمبر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو برائے کر ہم اس لنک پر ریجسٹر کریں نیشنل ٹیکس نمبر اگر آپ کے پ مجودہ پتے پر آنے والے بجلی کے بل کا شنکتی کار سارف نمبر مجودہ دفتر کے پتے پر آنے والے بجلی کے بل کا شنکتی سارف نمبر اگر قابل اطلاق ہو تو آپ کے نام ریجسٹر ہوئی کسی بھی گاڑی کا مکمل ریجسٹریشن نمبر اگر ہو آپ کے پاس قریبی ریستدار کے علاوہ کسی بھی دو افراد کے نام کومیشنکتی کار نمبر اور موبائل نمبر نئے کاروبار کی صورت میں مہانہ کاروباری آمدنی کاروباری اخراجات گریلو اخراجات اور دیگر آمدنی کے تخمینی جبکہ موجودہ کاروبار کی صورت میں اقیقی کاروبار آمدنی کاروباری اخراجات اور گریلو اخراجات اور باقی آمدنی بھی آپ لوگوں نے لکھنی ہے پلیس نوٹ درخواست مکروانی کے لیے سائن اپ کریں جس موبائل نمبر پر بینک آپ سے رابطہ کرے گا اس نمبر کا آپ کے نام پر ہونا ضروری ہے مذکورہ بالا معلومات کی دستیابی کی صورت میں یہ درخواست مکمل کرنے میں کم سکم پندرہ منٹ درکار ہوں گے آپ فارم ایک بار میں بھی مکمل کر کے جب میں کروا سکتے ہیں یا بعد میں جب میں کروانے کے لیے ڈرافٹ محفوظ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی کچھ انسٹرکشنز ہیں تو یہ ہیں جن کی انسٹرکشنز یہ کچھ ٹیکس کے والے سے انسٹرکشن ہے وہ بھی آپ لوگ پڑھ لیجئے گا تو اس کے بعد جب آپ لوگ اپنی اپلیکیشنز کو سٹارٹ کریں گے یاد رکھیں یہ نیدرہ سے ویریفائی کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنا ڈیٹا بلکل ٹھیک طرح سے انٹر کیجئے گا آپ لوگ اپنی درخواست کو ایک دفعہ میں ہی کمپلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ایک دفعہ میں نہیں کر پاتے ہیں کہیں جگہ پہ اٹک جاتے ہیں کہ جی وہ چیز ہمارے پاس ابھی نہیں موجود ہے تو آپ اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ اس اپلیکیشن کو ایڈٹ کر کے باقی کا جو کام رہ جاتا ہے اس کو فیل کر کے سمیٹ کر سکیں تو یہاں پہ ایڈٹ اپلیکیشن کا اپشن جب اس کے لیے دیا گیا تو سب سے پہلے آپ لوگ نے اپنا چونہ انسو کا سناختی کارڈ نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد سی این ایسی کی ایشو ڈیٹ انٹر کرنی ہے اس کے بعد ٹیئر انٹر کرنا ہے کہ آپ لوگ نے کس ٹیئر کے لیے اپلائی کرنا ہے تو وہ ہم کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس درخواست کا پہلا سٹیپ آ چکا ہے جس میں ذاتی معلومات انٹر کرنی ہے یاد رکھی میں نے پہلا ٹیئر سیلیک کی یعنی کہ پانچ لاکھ والا تو آپ جو بھی سیلیک کریں گے آپ لوگوں نے اس کے حساب سے اپنی جب اس سیٹنگ دیکھ لینی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ پلیز سیلیکٹ بینک اس کے اوپر آپ لوگ نے اپنا بینک سیلیک کرنا ہے کہ کس بینک کے طرح آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں فار اگزمپل میں کہتا ہوں جی میں جی بینک آف پنجاب سے اپلائی کروں گا تو اس کے بعد ایف ایم آئی جنہی کہ ان کے اندر ایک سب بینکس ہوں گے سب کٹیگریز ہوں گی جیسے کہ اکھوت اسلامی مایکرو فیننس نیشنل رورل سپورٹ پروگرام ہے جن کے طرح آپ کو کرزہ دیا جائے گا تو میں جو بینک آف پنجاب سیلیک کی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ بھی اپشن آ چکا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اپلیکنٹ کا نام لکھنا ہے اس کے بعد اس کا سی این ای سی کی ایک پچر یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس جہاں بجی نیکسٹ پیج آ چکا ہے جس کے اندر ہمیں پرسنل معلومات دینی ہے یاد رکھی میں نے پانچ لاکھ والا سیلیک کیا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ نے بینک کا نام سیلیک کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ پانچ بینکس موجود ہیں جن کے طرح آپ کو یہ کرزہ دیا جائے گا جیسے کہ میں نے بینک آف پنجاب سیلیک کیا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے ای 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 کا نام لکھنا ہے جو کہ ان کے سب کٹیگریز ہوں گی اس کے اندر جیسے کہ اس کے اندر اکھوت اسلامک مایکرو فائننس آ جاتا ہے اور اس کے بعد نیشنل رولر سپورٹ پروگرام آ جاتا ہے تو میں یہاں بھی اکھوت اسلامک مایکرو فائننس سیلیک کر لیتا ہوں جو کہ بینک آف پنجاب سے لنک ہوگا اس کے بعد آپ لوگ نے اپنا نام لکھنا ہے اپنی تصویر اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد تاریخ پر دائش لکھنی ہے جو کہ شناختی کارڈ کے اوپر ہوگی اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے آپ لوگ نے یہاں پر اس کے بعد آپ کے زیرخ خوالت افراد کی تعداد کتنے جن کی آپ پروش کر رہے ہیں وہ لکھنا ہے اس کے بعد شناختی کارڈ کے سامنے والے حصے کی تصویر شناختی کارڈ کے پیچھے دیسے کی تصویر نیکس جی ہمارے پاس آ جاتا ہے شناختی کارڈ کی اجراح کی تاریخ جنس آپ کی کیا وہ آپ لوگ نے سیلیک کر لینی ہے اس کے بعد درخواست گزار کے والد یا شہر کا نام وہ آپ لوگ نے یہاں پہ لکھنا ہے میریٹل سٹیٹس آپ لوگ لکھیں گے وہ آپ لوگ نے یہاں پہ لکھنا ہے سیٹیسن شپ آپ لوگ نے لکھنا ہے ریزیڈنس نان ریزیڈنس تو ریزیڈنس ہی ہیں ہم لوگ بالکل اس کے بعد جی آپ کا مذہب کیا ہے تو وہ آپ لوگ نے سیلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کوئی ڈیسیبلٹی ہے تو وہ آپ لوگ نے یہاں پہ بتانی ہے یا سار نو کر کے تعلیم آپ کی کتنی ہے وہ آپ لوگ نے لکھنی ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ لوگوں کی کوئی ڈگری ہے تو وہ آپ لوگ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو وہ آپ لوگ نے یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے اپنا موجودہ پتہ یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد موجودہ صبح آپ کا کون سا ہے وہ آپ لوگ یہاں سے سلیک کریں گے اس کے بعد ڈیویجن کون سی ہے وہ آپ لوگ نے سلیک کر لینی ہے ڈسٹرک کون سا ہے اس کے بعد تحصیل کون سی ہے وہ آپ لوگ لکھ لیں گے یہاں پہ جیسے کہ بار ایزمپل ڈیویجن لکھ دی یہاں پہ میں ڈسٹر سلیک کر لیں گے تو ہمارے پاس تحصیلیں آ جائیں گے وہ آپ لوگ سیلیک کر لیں گے اسی طرح یہاں پہ مجودہ یا مستقل پتہ اگر آپ کا کوئی تبدیل ہے تو وہ آپ لوگ لکھیں گے اس کے بعد مستقل صبح اگر آپ کا بالکل سیم یہ تو ایز اب آف کریں گے تو آٹومیٹکلی ہر چیز جہاں پہ کاپی ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگ نے اپنا موبائل نمبر اس کے بعد سیکنڈری موبائل نمبر اور اس کے بعد آپ کی مہانہ آمدنی اور مہانہ گر کے اخراجات یہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جائیں گی کاروبار کی معلومات اس کے اندر آپ لوگ نے کاروبار کی نویت لکھنی ہے آپ کی کاروبار کی مرگزی حیثیت کتنی ہے کیا کام آپ کا ہے وہ آپ لوگ نے لکھنا ہے کس سیکٹر میں آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ لوگ لکھیں گے آپ کو کوئی سب سیکٹر ہے کوئی زیلی شعبہ ہے تو وہ آپ لوگ لکھیں گے یہاں پہ کاروبار کا نام لکھیں گے آپ لوگ کاروبار کی تفصیلات آپ لکھیں گے یہاں پہ تجربہ آپ کا اس کاروبار کے اندر وہ آپ لوگ لکھیں گے مہانہ کاروباری خرجات کتنے ہیں وہ لکھیں گے اس کے ریلیٹڈ جو بھی دستاویزات ہیں وہ آپ لوگ نے یہاں پہ لگانی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے کرز کی تفصیلات لکھنی ہے کتنا آپ کو لون چاہیے مطلبہ رقم آپ لوگ نے لکھنی ہے جی میں کہتا ہوں مجھے پانچ لانکی چاہیے وہ آپ لوگ نے لکم لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے لون کا پیرڈ سلیک کر لینا ہے کہ ایک سال کے لیے چاہیے تین سال کے لیے چاہیے اس کے بعد فانانسیں کی تفصیلات ہیں یعنی کہ اگر آپ لوگ نے کسی آر ایڈی بینک سے کسی سے لیا ہویا ہے لون تو آپ لوگ نے یہاں پہ تفصیلات دینی ہے اگر آپ نے نہیں لیا ہوا تو بس اس کو چھوڑ دینا ہے ایسے ہی اور ان دونوں کو چیک کر کے آپ لوگ نے سبمٹ کر دینا ہے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی کیونکہ ابھی تک میں نے کچھ بھی فیل آؤٹ نہیں کیا ہے کوئی کھانا بھی ہم لوگ نے فیل نہیں کیا تو اس وجہ سے یہاں پہ پروسیڈ کا اپشن نہیں آرہا تو جیسے ہی آپ لوگ اوکے کریں گے تو یہاں پہ آپ کی اپلیکیشن چلی جائے گی اور آپ کی اپلیکیشن پہ بہت جلدی جب ورکنگ بھی یہ سٹارٹ کر دیں گے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی مزید اسی طرح کہ کوئی مزید کوئیسن دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ آرہا جہاں پہ تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پور سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم لوگ چاہے وہ پچیس لاکھ والا اور پچیتر لاکھ والے لون کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی آپ کو سکھائیں گے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بہت شکریہ